محمودی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ انگلیاں انگلیاں میں ڈال کے مسجد میں بیٹھنا تو یہ ایک روایت میں نیا شیئر کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کے اپنی انگلیاں انگلیاں میں نہ ڈالیں فَإِنَّا تَشْبِيكَ مِنَا شَيْطَانِ اس لئے کہ انگلیاں میں انگلیاں ڈالنا یہ شیطانی عامل ہے اور جب تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو جب تم میں سے کوئی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ نماز کی قیفیت میں ہوتا ہے لہٰذا نماز میں کوئی شیطانی عامل نہ کیا جائے تو یہ ایک وجہ ہے لیکن اگر کسی آدمی نے بے خیالی میں ایسا کچھ کر لیا معمول نہیں بنا رہے ہیں تو بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار ایسا اگر غلطی سے ہو جائے لیکن اس کو مستقل معمول بنا کے ایسے بیٹھنا یہ بہتر عمل نہیں ہے اسی کو منا فرمائے گے